بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اجاز احمد میرا نام ہے چاہیے میں ٹوریزم ڈیویلمنٹ کارپیشن یہ پنجاب کومنٹ کا ادار ہے اسے ریٹائر ہوں میں مختصرا اسلوب سر کے اسلوب پہ بات کروں گا میں نے جب یہ تنزیل کا مجھے پتا چلا تو یہاں پہ محمود صاحب کا پینلیکچرر اٹینڈ کیا سورہ کحف کحف پڑھا رہے تھے تو وہیں بعد میں میں نے تجوید پڑھی تو پتا چلا جی لسان القرآن کا ایک کورس ہوگا تو میں نے سمجھا یہ بھی تجوید کا کوئی حصہ ہے لیکن برحال تجوید نے میرا بہت سی غلطیاں میں نے ٹھیک کی جب ہمارا یہ لسان القرآن کا کورس شروعا تو میری طبیعت بہت خراب تھی جب میں نے سٹارٹ کیا تو میری کوورڈ کی وجہ سے ایک دم پل سوٹ جاتی ہے تو میں نے آکے وہ پنجابی میں کہنا ہے میں وہ نکر میں پھاڑی ہو کے بیٹھ جاتا تھا تو سر سب سے سوال کرتے تھے تو مجھے سرفے نظر کر دیتے تھے انہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ نلائک ہے لیکن میں بڑے انٹیلیجنٹ سٹورنٹ کے ساتھ بیٹھتا تھا حسین صاحب کے ساتھ بہرحل لیکن میں نے دو ایم اے کیے بہاولپوری یونیورسٹری پنجابی یونیورسٹری سے اسلوب ہوتا ہے ٹیچر کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے کہ اپنا کس طریقے سے استاد اپنے سٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس اور وہ بھی قرآن مجید اور عربی کی کلاس بڑی بات ہے کہ اتنی دلچسپ کلاس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ایک چیز دوسرا سر نے اپنا تعرف کروایا کہ میں فیصلہ بات سے ہوں تو پہلے دن ہی مجھے خوشی ہوئی کہ ساتھ چھٹکلے بھی چاہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوبصورتی سے دلچسپی سر نے بہت برقرار رکھی میرے جیسا آدمی میں نے جب تجوید میں نے زندگی میں پہلی بار تجوید پڑھی اس کے بعد میں یہ نہیں کوئی دعویٰ کرتا میں 35-40% میں نے یہ گرائمر لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ اب میں آیت کھولیتا ہوں اب مجھے پتا چلتا ہے یہ لقد کیوں آیا فلان ورڈ کیوں آیا فلان ورڈ کیوں آیا یہ حروفیں جار کے ہیں میں آیات کو بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی آیات لے لیتا ہوں اس سر نے جو سانچے بتائیں ان میں میں فٹ کر کے دیکھتا ہوں اور اس سے مجھے بہت سی چیزوں کا پتا چلا یہ میرا شروع سے شوق تھا میں قرآن مجید جب بھی پڑھتا ہوں تو ترجمے سے پڑھتا ہوں میں ویسے قرآن مجید نہیں پڑھتا تو ماشاءاللہ ویسے تو اس وقت مجھے ایک ہی شیر یاد آ رہا ہے تو سر بھی اپنے اس کے سخنور ہیں غالب نے کہا تھا ہیں دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بہیاں آ رہے ہیں تو آمیر سحیل صاحب کا انداز بہیاں ماشاءاللہ اس میں قطن کوئی شک نہیں اور وہ انداز جو انشاءاللہ ابھی کرنل صاحب نے بھی بات کی میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی یہ جہدے مسلسل ہے میں بیٹھ کے اب اس کو جب دیکھتا ہوں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے میں اس کو مزید کوشش کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر رمضان تک میں کچھ نہیں تو ایٹی پرسنٹ کو میں ٹچ کروں گا باقی رہی بات کہ جب یہ یہاں پہ گردانے ہوتی تھی گردانے ہمیں اپنی جوانی یاد آ جاتی رہی تو ہم بھی کہتے تھے غزلوس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرہ عمر رفتہ کو آواز دینا یہ بچے جب گردانے کرتے تھے تو بڑی جوانی بڑی یاد آتی بارال تو ماشاءاللہ آمیر سحیل صاحب کا اسلوب میں تھرٹی ڈیز اسلوب کی وجہ سے آتا رہا ہوں اور الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہوئی لیکن سر نے جاتے جاتے رات ایک بڑی زبردست صبح پوسٹ بھیجی انہوں نے کہا جی کہ میرے لیکچر کو دوران ہم نے کیا سیکھا میں مختصر بس مو کھولے بغیر کیسے اونگا جاتا ہے آنکھیں کھول کر کیسے سویا جاتا ہے مو ہلائے بغیر چپس کیسے کھاتی وہ موبائل پر دیکھے بغیر ٹائپ کیسے کیا جاتا ہے کچھ نہ سمجھانے کے باوجود سب سمجھانے کی ایکٹنگ کر تو مجھے فیصلہ باد کے شاعر یاد آگئے بڑے مشہور تھے ان کا خام میں ابھی نام سکیپ کر گیا ہوں میں ان کا شیر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس نے کہا تھا کہ پولیس نو آکھاں رشوت خور سانوں کی پچھوں کردہ پھرانٹ گور سانوں کی اب پچھوں یا بعد میں آپ یہ کر لیں بارحال الحمدللہ الحمدللہ میں بہت شکر بزار ہوں جی اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مرکب توصیفی کے ہے اضافی کے ہے اشاری کے ہے حرف اجار کے ہے الحمدللہ ڈیو ٹو یو آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو باقی جاتے جاتے میں تنزیل والوں کا بھی بہت شکر بزار ہوں عامر سہیل صاحب کا تو ہوں ہی ہوں اور تنزیل والوں کا جزاکاللہ اسلام علیکم بہت شکر بہت شکریہ